جی اسلام علیکم کیا حال چالیں ٹھیک ٹھاک ہیں سیل پابلشنگ دردمند کے ساتھ میں ہوں عظمت حسین تاہر اور آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ آفٹر پابلشنگ ایمازون کے ڈی پی بک کیٹیگری جو ہے وہ چین کس طریقے سے کریں گے ٹھیک ہے یعنی کہ جب ہم بک پابلش کروا دیتے ہیں بک پابلش کروانے کے بعد ہم نے ایمازون کی کیٹیگری کو چین کرنا ہے تو اس کے لیے میتھرڈ جو ہے وہ کیا ہوگا وہ میتھرڈ آج کی ویڈیو میں میں انشاءاللہ بتاؤں گا اور بیٹے ایمازون کے ڈی پی میں کیٹیگری کا بہت امپورٹن رول ہوتا ہے ہے تھے کہ اگر آپ نے ایک کٹیگری میں بک کو ڈیوو سلیکٹ کیا اس میں جو ہے وہ بک آپ کی سیل نہیں ہو رہی تھے تو آپ اس کی کیٹیگری مزیا کروا کے دیکھیں tiers ڈیب کیونکہ جو تپ کیٹیگری آپ سیڈ کرتے ہیں ماین کیٹیگری سیڈ کرتے ہیں اس ماین کیٹیگری میں کمپیٹیشن بہت ہوتا ہے تو آپ مین کیٹیگری کی سب کیٹیگری میں جائیں یعنی کے اگر رومنٹک کو آپ کا ناولا ہے تو رومنٹس میں کس طرح کی category کا ناول ہے ٹھیک پھر اگر آپ adventure میں ہے تو adventure میں آپ کی سب category کونسی ہے تو آپ سیٹ سب category میں جائیں تاکہ اس میں competition جو ہے وہ آپ کا لو ہو اور آپ کی بک automatically جو ہے وہ سیل میں آئے تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں اور آپ لوگ مجھے جتنا زیادہ سپورٹ کرو گے اتنے ڈیپ لی جو ہے وہ میں پوائنٹ اور ٹائٹل جو ہے وہ اٹھا کے آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کروں گا تو چلیں جی بڑھتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف اور میں ایم اتون کی گائیڈ لائنز ہی آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے کہ بروزر category میں بیسیکلی بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس میں میں صرف اور صرف جو ہے وہ آپ کو category چین کرنے کا ہمارا ٹوپک ہے میں جو ہے وہ اسی کو لے کے چلوں گا تو ایمازون نے بتایا جی گو ٹو یور بک شیل فینڈ کلک دی ایلیپس بٹن ٹھیک ہے انڈر دی کنڈل ای بک ایکشنز پیپر بیک ایکشنز اور ہارڈ کور ایکشنز ٹھیک ہے مینیو نیکسٹو یور بک آپ ای بک کی بھی پیپر بیک کی بھی اور ہارڈ کور کی بھی تینوں کی جو ہے وہ category چین کروا سکتے ہیں اسی میتھر سے پھر آگے چوز اڈٹ ای بیک ڈیٹیل ہارڈ کور ڈیٹیل ٹھیک ہے یہی آپ کا مینیو جو ہے وہ سیم آئے گا اس کے بعد انڈر دی کٹیگری سیکشن میک یور چینجز دین کیا ہوگا گو ٹو دی بوٹم آف پی آف دی پیج اینڈ کلک سیو اینڈ کنٹینیو ٹھیک ہے اس کے بعد جی اون دی بک پرائز ٹیب کلک دی پبلش بٹن ایڈ دی بوٹم آف دی پیج تو چلیں جی یہ میں نے ایزا انگلیش ریڈنگ کے ذریعے آپ کو بتایا اب جو ہے وہ ہم انشاءاللہ پریکٹیکل ہی جو ہے وہ اسے دیکھتے ہیں تو جاتے ہیں جی اپنے کے ڈی پی سٹور پہ کے ڈی پی سٹور پہ جانے کے بعد آپ اپنے بک کے پورشن کو اپن کریں بک شیلف کو اور ادھر جو ہے وہ میں ایک یہ بک پریکٹس کے طور پر اپ لوڈ کروائی تھی تو اسی کو میں دیکھ لیتا ہوں آپ نے یہ آپ کا لٹس بٹن ہے اس پی آپ کلک کریں گے اور سب سے ٹاپ پلے چلے جائیں گے ڈی ٹی بک ڈیٹیل ٹھیک ہے اس میں بھی ٹی بک میں بھی ایسا ہوگا پیپر بیک میں بھی ایسا ہوگا پیپر بیک میں آپ کا پرین ٹی ٹیٹیل آجے گی ٹھیک ہے ایسے ہارڈ بک ٹیل آجے گی ہارڈ کور میں ٹھیک ہی جس کی آپ چین کروانا چاہتے ہیں آپ کروا سکتے ہیں جس کی آپ آئیں جی اپنے کیٹیگری والے بٹن پر ٹھیک ہے یہ سیٹ کیٹیگری والا بٹن ہے تو جو پہلے والی کیٹیگریز ہیں انہیں جو ہے وہ آپ ریموو کرنا جاتے ہیں ریموو کریں جیسے یہ جرنل ہے میں اسے ریموو کرنا جاتا ہوں ٹھیک ہے اور میں فکشن میں جاتا ہوں کوئی اور کیٹیگری جو ہے آپ نے ایڈ کرنی ہے رومینس کے لیٹیڈ تو ہم رومینس کو اپن کرتے ہیں تو یہ میں نے رومینس کو اپن کیا اور رومینس میں اپن کرنے کے بعد میں جو ہے وہ اسے فینٹیسی کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی کیٹیگری جو ہے وہ لے لیتا ہوں تو اسے جو ہے میں سیو کرواتا ہوں ٹھیک ہے سیو کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ کیا کریں گے نیکس بڑھیں گے سیو ڈینڈ کنٹینیو کے بٹن پہ ٹھیک ہے سیو اینڈ کنٹینیو کیا اور آپ ایٹا ٹائم ٹو کیٹیگری جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ایک ہے ایک کیٹیگری میں آپ کی بک سیل ہو تیری جب سیل باندھو دوسری کیٹیگری جو ہے وہ چوز کر لیں اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ کیٹیگریز چین کرواتے جائیں ٹھیک ہے اب جو ہے وہ ہم سیو اینڈ کنٹینیو آگین کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا پرائیس جو ہے وہ پیج اپن ہوگا تو پرائیس والے پیج پہ بھی آپ سنگل اسی طریقے سے جو ہے وہ کلک کر دیں گے پبیش اور کنڈل ای بک اور یہ اس طریقے سے آپ کی کیٹیگری جو ہے وہ چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ اسے جو ہے وہ لائیو کر دے گا تھوڑی دیر تک یہ اس نے بول دیا ہمیں ٹھیک ہے یہ آپ کی کیٹیگری جو ہے وہ اس نے چینج کروا دیا ابھی آپ ڈیٹس ان ریو ہے تو وہ اسے چیک کرے گا چیک کرنے کے بعد آپ کی بک کو جو ہے وہ لائیو کروا دے گا تو یہ تھا جی ہمارا مین پورشن جو کہ ہم نے دیکھا کہ کیٹیگری کو جو ہے وہ کس طریقے سے چینج کرتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ اور چیز دیکھ لیتے ہیں کہ ایمازون کٹیگریز کن کن مارکٹس میں آتی ہیں ایمازون ڈاٹ کام میں یوکے میں کینڈا میں اسٹریلیا میں ڈنمارک میں ٹھیک ہے اسی طریقے فرانس اٹلی اور برازیل انڈیا جپان ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے سٹورز پہ جو ہے وہ آپ اپنا سارا یہ کام کر سکتے ہیں تو باقی انشاءاللہ کٹیگریز کے لیٹیڈ اور مزید جو ہے وہ آپ مجھ سے کسٹن پوچھیں آپ کا جو بھی اس کے لیٹیڈ کسٹن ہوگا ٹھیک ہے کیڈگری کے لیٹی جو بھی آپ کسٹن پوچھنا چاہتے ہیں آپ ہم سے جو ہے وہ کمنٹ سیشن میں پوچھیں میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ فوری آنسر کروں گا جزاک اللہ تیارل ز rates جزاک اللہ ز ز ز ز موسیقی